تم بہت بڑے فتنہ ہو رنوڑ کب تک خدا ہمارے ساتھ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے صلاح الدین دو لاکھ فوج کے ساتھ اردن پار کر چکا ہے ہم کسی کی وجہ جنگ نہیں کرے گے صلاح الدین سے نتیجہ صرف ایک ہے شکست ہم یوسو کے سپائی اور سلیپ کے رکھوانے ہیں تو شکست کہتے ہو سکتی ہمیں جنگ بلکل ہوگی خدا ہمارے ساتھ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے خدا ہمارے ساتھ سلطان کا فرمان ہے کہ ان کی بہن کی لاش قاتلوں کے سر اور یروشلم کی گنجیاں ان کے حوالے کر دیا ہم مسلمانوں کی موت ہے تم اب جا سکتے ہو میرے عزیز مگر کھراک محفوظ نہیں کیونکہ میرے آقا بس سوا نہیں ملے صلاح الدین دو لاکھ فوج کے ساتھ اردن پار کر چکا ہے قسم ہے اس شہر کو لینے کی حسرت ہی تمہاری آخری حسرت ہوتی آپ کو شاید یاد نہیں میرا نام سلاح الدین آپ کے لئے کیا ہے یروشلم سب کچھ آئیے آپ سلطان سلاح الدین ایوبی کی کہانی بھی سنتے ہیں یہ اسلام کا مجاہد آزم یہ حلال اور سریب کی جنگوں کا ہیرو اور جس پہ امت اسلامیہ کو آج بھی ناز ہے اور آج صدیان گزرنے کے بعد یہ سینوں میں دل کی طرح دھڑکتا ہے سلطان ایوبی کا نام آج بھی دلوں پہ نقش ہے اور اس کا نام سن کے مردہ جانوں کے اندر بھی زندگی کی حرارت پیتر ہو جاتی ہے اس کے زمانے میں ریجی نارڈ بدبخت ایک انگلستان کے شہزادے نے حاجیوں کے ایک کافلے کو روک لیا اور ان کا سامان لوٹ لیا انہوں نے کہا ہم حاج پہ جا رہے ہیں تو نے ہمارا سامان لوٹ لیا ہمیں جانے دے تو اس نے دریدہ دانی کرتے ہوئے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چھوڑائے بس سلطان سلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی تو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ وہ دانت پیستا تھا اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس میں کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچاؤں گا چین کی نین نہیں ساؤں گا پھر پونے دو سال دو سال گرسا اب سلطان سلاح الدین ایوبی کی زندگی دیکھے جنگوی مہیموں کو ترطیب دیتا رہا دن رات اس نیک کر دی نیند قریب نہ آنے دی جب نیند بہت زیادہ تنگ کر دی تو پھر وہ خیمے کی چوب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر کہ اپنی آنکھوں کی آگ بجھا لیتا اور پونے دو سال دو سال گرسا اس نے چار پائی پہ لیٹ کے نہیں دیکھا پھر وہ لمحے آئے کہ اللہ نے اس کی مراد پوری کی انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے تھے اس نے شاہ گاما کو اپنی کرسی دی اور ساتھ کہا ہم جس کو کرسی دیتے اسے امان دیتے پھر اس نے اس کے جو نائٹس تھے ان کو آپ خورب دیئے ان میں پانی دیا کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں اس کو امان دیتے ہیں پھر جب ریجی نارڈ کی باری آئی تو بادشاہ کی رگیں پھول گئیں غصے سے اس نے تلوار نیم سے باہر نکالی اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا اوہ کتے تو نے کہا تھا بھلاو اپنے نبی محمد کو محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے اور اس طرح اس ریجی نارڈ کتے کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیئے یہ ہماری تاریخ ہے یہ اور روشن تاریخ ہے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ اس دور کے شہنشاہ اس دور کے بادشاہ اتنی جرات اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے اور آج ہماری کمزورین و دشمنوں کو دلیر کر دیئے کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سرعام یوت و ہین و تنکیز ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی اور پھر ایک عرب چالی کروڑ انسان دنیا کے اوپر بز دے ہو یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے تو امت مسلمہ کی موت واقعہ ہو جائے اگر حضور علیہ السلام کی توہین باقی رہتی ہے اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینا اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے اوپر غالب نہ ہوں اللہ تعالیٰ امت کو وہ دن نصیب فرمائے کہ امت کا غلبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اس وقت ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالم لیڈر کوئی نہیں ہے عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوئے اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیر رہی تھی یہ محبتوں کا عالم وہ اقوال نے کہا تھا چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے سمن ہے سبزہ ہے باد سہر ہے مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم یہاں کا لالہ بے سوزے جگر ہے اس وقت امت بے امام ہے امت کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امت کی رہنمائی کرے ملک بھی خالی ہیں اور عالمی لیول پہ بھی ہم کسی امام سے محروم ہیں اللہ نے وہ دن نصیب کرنے ہیں ہم سفے سیدھی کریں بس ہمارا کام اتنا ہے سفے سیدھی کریں گے تو امام بھی اللہ بھیجی دے گا اور وہ وقت آئے گا کہ اس کے جھنڈے نیچے ہم کھڑے ہوں گے اور ہم نے تاریخ میں پڑا ہے کتب سہا میں موجود ہے بخاری اور باقی کتابیں اٹھائیں ہمیں اس وقت کی بشارت دی گئی ہے کہ جب اساکر اسلام تغطیب پائیں گے اور پھر امام بھی آ جائے گا اور پھر امت مسلمہ وہ بانکپن پائے گی کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپ کر کے پناہ مانگنا چاہے گا تو وہ پتھر مسلمانوں مجاہتوں کو بول کر کے کہے گا ادھر آئے یہ ظالم میرے پیچھے جھپا ہوا ہے وہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھانے ہیں اور پوری امت کے اوپر جھنڈا جھولے گا تو آمنہ کے لالکہ ہی جھولے گا انشاءاللہ آ ملیں گے سینہ چاک آنے جمن سے سینہ چاک بس میں گل کی ہم نفس بادے سبا ہو جائے گی شب نہ مفشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی آسمان سہر کے نور سے ہوگا آئی نہ پوچ ظلمت رات کی سی ماپا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید وہ وقت انشاءاللہ آنے والا ہے بس ہمارا کام صفیں سیدھی کرنی ہے صفوں کو ترتیب دینا ہے اپنے جذبوں کو مرنے نہیں دینا ہے اور یہ جذبے اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرنے ہیں اور اپنی نسلوں کو بٹھا کر کے حضور کی عظمت کی کہانی پڑھا کے جانا ہے میں نے سیریہ کے ان بچوں کو دیکھا تو میں اپنے بچوں کو بٹھا لیا میں نے کہا بیٹے پوری دنیا کے اوپر حضور کی ناموس پہ حملہ ہے بتاؤ ہم کیا کریں گے تو میرا پانچ سال کا بچہ ہے مجھے عمزہ کہنے لگا کہ ابو یہ جو تلوار آپ نے لٹکا کے رکھی ہے بیٹھک میں اس کے میں پیچ خود کھول سکتا ہوں اور یہ میرے ہاتھ میں دے ان ظالموں کو میں کاٹوں گا میں نے کہا بیٹے مجھے یہی تجھ سے توقع تھی اس لیے کہ تیرے جسم کے اندر خاجہ دین محمد مصطفی کی غیرت کا خون دوڑ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ہماری نسلیں اٹھیں گی اور اسلام کے غلبے کا خواب ہم شرمندہ تعبیر کریں گے انشاءاللہ تو اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں اور ان کو حب رسول کے جام پلائیں ان کے اندر محبت رسول انڈھیل دیں اور ان کے سینے کے اندر یہ حرارت پیدا کر دیں اور وہ امت کے لیے اور نام محمد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا جھولتا ہوا نظر آئے گا ہم نے اپنے جذبوں کو ہر صورت بیدار رکھنا ہے اور اگر انہوں نے توہین کی زبان کھولی ہے تو کروڑوں انسان حضور کی مدہ میں زبانیں کھول لیں صبح و شام وظیفہ درود و سلام کا لبوں پہ جاری کر رہیں اور حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائیں یہ گلیوں میں یہ چوکوں میں یہ بازاروں میں یہ احتجاج یہ تو ایک معمولی کیفیت ہے ہم تو اس سے آگے بھی اگر ہم بے بس ہیں کر کچھ نہیں سکتے سچی بات ہے ہمارے اندر جو جذبوں کی کائنات ہے ان کو کچھا جب آ جائیں کہ جنہوں نے میرے آقا حضور نبی رحمت کی توہین اور تنقیز کی ہے اس لیے جو ہم سے بند پڑا جو ہم سے ہو سکا ہم نے وہ ضرور کرنا ہے وہ کیا کہا تھا سودا نے کہ مجنو لیلہ سے بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا کس مو سے کرتے ہو دعوی عشق سودا تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے جذبات کیا ہیں مجھے یاد آئی آج امہ امارا سارا دن آج امہ امارا کی کہانیاں میرے ذکر میں گردش کرتی رہیں امہ امہ امارا غزوائی احد کی نامور مجاہدہ ہیں کہ جب بھگدر مچی اور کسٹ و خون ہونے لگا اور عجیب کیفیت بن گئی تو اس وقت حضرت امہ امارا خاتون ہیں تو اس جنگ میں ساتھ آئی تھی کہ اس کام کے لیے آئی تھی کہ کوئی زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی لیکن جب دیکھا کہ حضور تنہا ہیں اور تیروں کی برسات ہو رہی ہے امہ امارا تلوار لے کے میدان میں آگئی اور حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ میں جدر ریکھتا تھا مجھے امہ امارا ہی نظر آتی تھی اگر ادھر سے حملہ ہوتا آگئے امہ امارا کھڑی ہوتی اگر ادھر سے حملہ ہوتا تو امہ امارا کھڑی ہوتی میں کہتا ہوں امہ امارا تیرے نام پہ میری نسل قربان جس نے محمد عربی کی عبرو کا پہرہ دیا اللہ اکبر تمہارے جذبے سچے ہیں انشاءاللہ شاید مغرب کو بھول ہو گئی ہے یہاں ایک ایک بچہ غازی المدین ہے ایک ایک بچہ عمر جیمہ ہے یہ سعادت مندیوں کا سفر ہے یہ مغرب کو بھول ہو گئی ہے اس نے کس قوم کو چھیڑا ہے ان کی غیرت مری ہوئی نہیں ہے انہیں نے کچوکے دیئے زخم دیئے امت کو معاشی بران میں مبتلا کر دیا روز پٹرول کے بم ہمارے اوپر گرتے ہیں لیکن ہم کبھی میدان میں نہیں آئے لیکن سارے معاملات کے اندر ہم کمپرو مائز کر سکتے ہیں کمزوری بھی دکھا سکتے ہیں اگر اس عنوان سے ہم کمزوری دکھائیں ہمارا بچتا ہی کچھ نہیں ہمارا سب کچھ نام محمد ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فضل بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے ہم نے اہد غلامی کرنا ہے حضور علیہ السلام کے نام سے اور انشاءاللہ یہ ہماری سعادت مندی ہے ورنہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جو حضور کے نام کا جنڈا اٹھائے یہ تاتاریوں کا دور ہے جب بغداد کو جاڑا گیا امت کے سر کاٹے گئے اور یہ حال تھا کہ منگول سردار نے کسی مسلمان کا سر اپنے فوجیوں کو کہا نظر تمہارا سر کاٹ کے لگائیں گے ایک مینار تعمیر کرنا ہے کھومپڑیوں کا اور پھر مسلمانوں کا پتہ ڈھونٹتے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے گھومتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ دے دو اس کا سر کاٹے ہو لیکن مسلمان ملتا نہیں تھا کاٹ دیئے گئے دجلہ تین دن تک خون بن کے بہتا رہا یہ ہماری تاریخ ہے بغداد کی اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا جو لوگ تیہ خانوں میں چھپے تھے سوہ لاکھ لاشی ہم نے وہاں سے پھر نکالی پھر وہ لمحے آئے کہ کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جنڈا ہو ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا کہ کچھ لوگ اور بھی ہم نوا ہو جائیں اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لے واہ تو اپنے خوب سے باطنی کا اظہار کر دی اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیز کا آغاز کیا ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتہ تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندہ ہوا تھا جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا تیری اس توہین کی وجہ سے بھونک رہا ہے اس نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ کتہ نسلی کتہ ہے واقعی وہ نسلی تھا اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے غیرت میں آگیا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر پڑھا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیئے اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا اس منظر کو دے کے ستر ہزار اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آگئے ایک بار نے اسی موقع پہ کہا تھا ہے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہِ میں کو غرص نہیں پیمانے سے ہے آیان یورشِ تاتار کے افسانے سے پاسباں کعبے کو مل گئے سنم خانے سے اللہ اپنے نبی کی عبرو کی یوں بھی حفاظت کرنا جانتا ہے کون جانتا تھا کہ عمر چیمہ یہ کام سر انجام دے گا وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا لیکن غلامی رسول کی سند لے کے پلٹا میں نے غازی کے جنازے میں شرکت کی ہے آپ نیٹ پہ جائیں اور وہاں اس کے جنازے کی تصویر دیکھیں یا کہیں تصویر آپ کو میسر ہو جنازہ لوگوں کی انگلیوں پہ ہے بھاری تابوت اور اس کے اندر اس کا جسد اتہار لیکن ہاتھوں پہ نہیں ہے آپ کو انگلیوں کے پوروں پہ نظر آئے گا اور ایسے مناظر بھی دیکھنے والوں کے دیکھیں کہ رش کی وجہ سے لوگ نیچے سے ہٹ بھی جاتے اور وہ پھر بھی ہواوں میں تہرتا رہتے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا بلکل انگلیوں کے پورے پہ میں خود شامل تھا اور میری سمجھ میں اس وقت بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ماجر ہے اتنا بھاری سندوق اور انگلیوں کے پوروں پہ پھر ایک دن میں حضرت ساد بن معاذ کی کہانیاں پڑھ رہا تھا کہ ان کا جنازہ بڑا ہلکا تھا تو پوچھا گیا تو فرمایا کہ ساد کے جنازے کو صرف انسان ہی جو ہے وہ کندہ نہیں دے رہے فرشتہ بھی کندہ دے رہے ہیں غازی کا جنازہ ایسے ہوا میں تہرتا تھا جس تا پانی پہ کشتی تہرتی میں نے خود غازی کی قبر کی پانتی پہ ایک سید زادے کو روتے دیکھا اور وہ کہہ کیا رہا تھا ربہ میں تنو اے نہیں کہندہ میں انہوں آمر چیما بڑھا میں کہنا ہے دیکھ کدمہ دی مٹی ہی بنا دے یہ سعادت مندی کی موت ہے یہ خوش نصیب لوگوں کی زندگی ہے اور مسلمان اس کو اعزاز سمجھتا ہے اس پورے حال میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ میں حضور کے نام پہ قربان ہو جائے ایک ایک شخص کے سینے کے اندر میں سمجھتا ہوں میرا ہی سینہ لیکن نہیں ہر شخص کا سینہ یہی ہے اور ہر شخص کے اندر کے جذبات یہ یار یہ دھاک ہے زندگی میں حضور کے بغیر سب کچھ حضور ہی ہیں اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی احساسہ حضور کی ذات ستودہ سے پاتھ یہ بدنصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں تقسی بات یہ ہے کہ چودہ صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بدنصیب دن کبھی نہیں ہے حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ دو ہی باتیں یا گستا کے رکول زندہ رہے گا یا آج کے رکول زندہ بھرکتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ زندہ ہماری زندگی دیر ترقیب کیوں نہیں ہو جائے ہمارے شبروں کیا مرتب کیوں نہیں ہو جاتے ہماری زندگی کے تیور رہبہ بدل کیوں نہیں جاتے یہ دن بدنصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں لیکن بدنصیب دن ہمارے رکمرانوں کی کرتوٹوں کی وجہ سے آئے یہ بادرین میں رکھیں ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھیں جب سلطہ عثمانیہ ٹوٹ رہی جب مسٹر ہیمپر اور نانس آپ عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطہ عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی طالب کر رہے تھے تو یہ انتہائی کمزور تنیل دن تھے انہی دنوں کا مرسیہ پڑایا دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تصدیح شیخ اور بھٹ گلے میں فرہمن کی پختہ ذن ناری بھی دے کافروں کی مسلم آئی ان کا بھی نددارہ کر اور مسلموں کی مسلم آداری بھی دے چار کر دی ترک نازان خلافت کی قباب سادقی مسلم کی دیکھ اوروں کی ایجاری بھی دے بہت چیزیں ہم نے برداشتی ہیں بہت کچھ ہم نے برداشتی ہیں ہمارے ساتھ ان دو چارہ شدوں میں بڑا تستیل ہوا ہے لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں لیکن حدود کی طوحیم برداشت نہیں کرتے ہیں اگر اس کو برداشت کریں تو میں نے پھلے رہتا ہوں جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہتا ہوں وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلواتی نے جو بھی میں کہتا ہوں یہ ہے سخت و تاج کے مالک ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہی اور کتنے سال گزر گئے ہیں ایک وہ حکمران سے آج بھی جلوں کے تخت پر بیٹھتے ہیں سلطان ایوبی کی کہانی ہے کتنی دل آویز ہے کتنی جزت آویز ہے اور کتنی غیرت والی کہانی ہے انگلستان کے شہزادوں نے دیکھیں نارڈ لے مسلمانوں کے قابلے کو دو روک کر کے ان کا سمان لگا اور حجیوں کو اس قابلے کو کہا کہ گلاو اپنے نبی کو جو تمہاری جان چاہاں دریتہ دہنی جب سلطان ایوبی تک قابل پہنچی تو میں نے کتن میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکل دیتے وہ حصے سے دانت پیستا تھا اس کی رگیں پھول گئیں اور اس نے تین مرتبہ قسم کھائیں کہ اتنی دیر تک چین کی نین نہیں سونگا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دے اور پھر پڑھیں تاریخ سلطان ایوبی آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑھتے سلطان ایوبی پھر کونے تین سال تک مسلسل چار پائی کے اپنی کروٹ نہیں لگائی اے عشرف کرنے والے حکمران سنیں یہ تھے حکمران یہ تھے تخت و تاج کے مالک کونے تین سال تک اس نے چار پائی کے اپنی کروٹ نہیں لگا جب نین تنگ کرتی تھی خیمے کی چوٹ سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا آنکھوں کی آگ نکلی دھر محاصل اس نے وہ بارود والی ہنڈیاں تیار کی بہت کچھ کیا اس نے دن رات واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے جاتا ہے محاصل کو ڈٹ جاتا ہے کونے تین سال تین سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پولی انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے ہیں گریپ تار ہو بادشاہ نے شاہِ گراما کے لیے کلسی پیش کی نائٹس کو پانی کا آپ کھورا دیو کہا جسے ہم کلسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں جسے آپ کھورا دیتے ہیں پانی کا اسے امان دیتے ہیں ہم سفاظتی عذاب جانتے ہیں بادشاہوں کو قتل نہیں کیا جائے تمہیں آزاد کرتے ہیں لیکن جب جیناڑ کا نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کے سے بہر ہو گئے وہ غصے سے دان پیشتا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے بان سے پکڑ کے پٹھا کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ گھرک کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہو کرا اوہ کتے تُو نے کہا تا بلاؤ اپنے نبی محمد کو محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر ہوئے گا اور اس کی ٹکہ بوٹی کر کے رکھ دی سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنو حضور خواب میں ملے کہا نور الدین دو کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں سلطان اسی وقت اٹھا لبائی کا یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا اٹھارہ انیس دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے چالیس لوگوں کو اپنے حملہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع کہا کہ تم میرے پیچھے آجائے مدینے میں ایک غیر معمولی واقعہ ہوگی پھر سارے مدینے کو بلائے اور ان کو کھانا پھلایا لیکن جو دو شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے کہا کوئی رہے تو نہیں گیا کہا دو صوفی درویش آدمی ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں جن کو روزہ رکھتے وہ نہیں آئے کہا بلائوں نہ بلائے گیا تو بارشاہ نے پہچان دیا یہ تو وہی ہے کہا ادھر کیا لینے آئے ہو کہا اللہ اللہ کرتے ہیں کہا چلو ان کے بجرے میں چلا گیا دیکھا تو کالین بچھا ہوئے کوئی آثار نہیں ہے کالین اٹھایا نیچے پٹا پڑا ہوا اٹھایا تو نیچے سے سرنگ دی وہ حضور کے جست اطحر کو نکالنے کی سازش کرتے ہیں سارا دن مٹی نکال کے رات کو بکی کے قبرستان میں پہنٹا تھا اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے اور انہیں ایک جھٹکہ لگا اور یہ بھر کے بھاگ آئے تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پہلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروایا اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہیں وہ جذباتی کرنے والے ہیں سلطان پھر مدینہ کی گلیوں میں روتا کہتا تھا وہ روتا روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری قدورو انسان بچتے ہیں آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے اتا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آنا سید وولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کی سرداری میرے پاس ہوگی ولا فخرا اور میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا وَبِيَدِي لَوَاعُ الْحَمْدِ ولا فخرا اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا ولا فخرا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَيْزٍ آدَمَا وَمَنْ سَوَاهُ اِلَّا تَحْتَ لِوَاعِ وَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَكُّ أَنْهُ الْعَرْضِ ولا فخرا اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں اور سب سے پہلے زمین میرے لیے کشادہ ہوگی اور میں قبر نور سے باہر آؤں گا اور اس پر میں فخر نہیں کرتا ملہ علی کاری نے کہیں بڑی خوبصورت بات لکھی فرماتے ہیں نبی جھنڈے کے سائے تلے ہوں بات فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں شہنشاہِ حسینہ ماہِ خوبا جس کے چراغِ حسن سے پورا مصر روشن ہوا وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو حضرت یوسف علیہ السلام بات فخر والی ہے کے نہیں ہے کہا ولا فخرا میں فخر نہیں کرتا پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والے حضرت عیسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کے نہیں ہے سرے تور خدا سے ہم کلام ہونے والا اللہ کا کلیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو مسجود الملائک انسانیت کا نکتہ آغاز اب البشر حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کے نہیں ہے نمرود کی آتش میں بھی ہس ہس کے باتیں کرنے والا اللہ کا جلیل القدر نبی اور پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کے نہیں ہے لیکن فرمایا وَلَا فَخْرَ میں فخر نہیں کرتا ملہ لکاری کہتے ہیں بات تو فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں تو پھر بڑا خوبصورت جواب دیا کہا کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ میں فخر نہیں کرتا یہ میں فخر کیوں کروں کہ میرے جھنڈے کے سائے تلے ہیں یہ تو انہیں فخر کرنا چاہیے کہ میرے جھنڈے کا سائے مل گیا ہے یہ نبیوں کے لیے فخر ہے کہ میرے جھنڈے کا سائے انہیں نصیب ہوگئے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے اللہ اکبر آج دنیا چاند میں جا کے فخر کرتی ہے اور میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتا اس لیے کہ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے یہ تو چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور نے قدموں میں بلا لیا ہے اس لیے فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے یہ شان ہے ہمارے آقا کی یہ رفعت ہے ہمارے آقا و مولا کی یہ حضور کی عظمت و عدیفت ہے اس لیے آل حضورت فرماتے ہیں سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالہ و اولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے ہنچی شان اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کو عطا کی گئی آفاک کے ہر 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 گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا